دہیم بھلے میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک پاو کے قریب ہم نے لئے ہیں پھلکیاں ٹھیک ہیں ان کو ہم نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اس سے یہ سوفٹ ہو جائیں گی ایک پہلی ہم نے چنوں کی بوائل کی ہے ان کو بھی ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بوائل کر لیا ہوا ہے ان کو ایک کے جی ہم دہی لیں گے دہی بہت تھک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا پتلا کریں گے اس میں میں نے پانی آئڈ کیا ہے اور ہم اس کو مکس کریں گے بیٹر کے ساتھ آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم ان کو تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں 10 منٹ کے لیے ہم ان کو فریزر میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو چوب کر لیا ہے اس طرح سے ہم نے سیالڈ کو بھی کٹ لیا ہے یہاں پر ہم چٹنی لیں گے پودینہ دھنیا اور سبز مرشوں کی ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے اچھے سے گرانڈ کر لیا ہے چلی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دہی میں ہم ایڈ کریں گے ایک بھر کے ٹی سپون چاٹ مسالہ دہی والے سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں اس لیے ہاف ٹی سپون لیں گے چلی فلکس اور نمک ہزبے ذائقہ لیں گے کیونکہ پھلکیوں میں بہت تیز نمک ہوتا ہے اس لیے آپ نے ہزبے ذائقہ ہی نمک یوز کرنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنی گرین چٹنی اس سے فلیور بہت اچھے سے آ جاتا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ہم ان کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ دہی ہمارا بلکل اچھے سے سپائسیز کے ساتھ مکس ہو چکا ہے چلیئے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کھلا سا برطن لیں گے اس میں ہم اپنی پھلکیوں کو ایڈ کریں گے اب ہم اس میں چوب کیے ہوئے اپنے آلو ایڈ کریں گے اب بوائل چنیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اپنا سیالڈ ایڈ کریں گے اس میں میں نے باریک باریک سے ودینہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اب ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس میں بھی ہم چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں جو ہم نے دہی تیار کیا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے سب کو ایکول مکس کر لیا ہے چلیے چلیے ہمارے دہی ملے کتے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اب ان کے اوپر میں گانشنگ کروں گی سبز مرچ دھنیا اور پدینے کی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ جزاک اللہ اللہ حافظ جدا موسیقی